سو گائیز جیسا کہ ہم نے پچھلے اپیسوڈ میں دیکھا کہ ٹین یون کی پاہر دے کر یہ لنگ کو احساس ہو گیا تھا کیوں اسے نہیں آرا سکتا اس لئے اس نے ہار مان لی تھی اور ٹین یون کو ریسٹ دے کر سوسائٹ کر لی تھی ٹین یون اپنا کلٹویشن کرنے کے لیے ٹاور میں چلا گیا تھا ایلڈر وین مینجر شین کے پاس گئے تھے اور انہوں نے یہ لنگ کی ڈیت کے بارے میں بتا دیا تھا انہوں نے ٹین یون کے میٹل فورس یوز کرنے کے بارے میں مینجر شین کو بتا دیا تھا تو دونوں ٹین یون کے بارے میں بات کرنے کے لیے سو بین کے پاس چلے گئے تھے دوان جین نے لوداؤ کو یہ لنگ کی ڈیت کے بارے میں بتا دیا تھا تو لوداؤ نے دوان جین کو ٹین یون کو ماننے کا اوڈر دے دیا تھا پھر اب ہم مینجر شین اور ایلڈر وین کو دیکھتے ہیں وہ دونوں سو بین سے ملنے کے لیے بینکنگ ارٹر میں آ جاتے ہیں سوبنگ کو دیکھ کر دونوں ایلڈر سے ایران ہو جاتے ہیں ایلڈر میں سوبنگ سے پوچھتے ہیں کہ آخر کار ایسا کیا ہو گیا ہے جس کی وجہ سے آپ اتنی کمجور ہو گئی اور آپ کے عالت بھی کافی خراب ہے سوبنگ کہتی ہے کہ تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے میری طبیعت خراب ہے جس وجہ سے میں کمجور ہو گئی ہوں پر میں کچھ دنوں میں ٹھیک ہو جاؤں گی مینجر شین کہتے ہیں کہ ایسا میری گلتی کی وجہ سے ہوا ہے میں اس فیڈ ریٹر نبز کو پروٹیٹ نہیں کر پایا جس وجہ سے میس کو فکر ہونے لگی اور کمجور پڑ گئی سوبنگ کہتی ہے کہ یہ سب پانچ کی باتیں ہیں اور اب انہیں یاد کرنے سے کچھ نہیں ہوگا میری کمجوری کے لیے تمہیں اپنے آپ کو دوشی نہیں ماننا چاہیے تم بس مجھے یہ بتاؤ کہ تم دونوں یہاں کسی لیے آئے ہو ایلڈر وین کہتے ہیں کہ میں ٹین یون کو اپنا ڈائریکٹ سٹوڈنٹ بنانا چاہتا ہوں اور اسی بارے میں بات کرنے کے لیے آپ کے پاس آیا ہوں مجھے امید ہے کہ آپ ٹین یون کو میرا ڈائریکٹ سٹوڈنٹ بننے کی پرمیشن دے دے گی یہ بات سن کر سوبنگ گصہ ہو جاتی ہے وہ کہتی ہے کہ میں مانتی ہوں کہ ٹین یون نے لیزین کو مارا ہے اور اس کے پاس ہائی لیول کے سٹوڈنٹ سے فائٹ کرنے کی پاور ہے مگر اس کا تائہن بیکار ہے اگر تم نے ٹین یون کو اپنا سٹوڈنٹ بنا لیا تو کیا تمہیں ڈر نہیں ہے کہ سب لوگ تمہارا مجاک اڑائیں گے اور تمہاری بیجتی کریں گے ایڈر وین کہتے ہیں کہ کچھ وقت پہلے یہ لنگ نے ٹین یون کی لائف ایڈ ڈیتھ فائٹ کا چیلنج ایکسپٹ کر دیا تھا ٹین یون نے یہ لنگ کا چیلنج ایکسپٹ کر لیا اور بینا گائل ہوئے یہ لنگ کو آسانی سے مان دیا مجھے بروسہ ہے کہ ٹین یون اپنی پاور کی مدد سے وہ لانگ لیشٹ میں اپنی جگہ بنا سکتا ہے یہ بات سن کر سوبنگ چونک جاتی ہے وہ پوچھتی ہے کہ کیا سچ میں ٹین یون نے یہ لنگ کو مار دیا ہے ایڈر وین ہسنے لگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ صحیح سمجھ رہی ہیں ٹین یون نے بہت ہی آسانی سے بینا کسی خروج کے یہ لنگ کو جہاں سے مار دیا جس کی مدد سے وہ فائٹ بھی جیت گیا سوبنگ کہتی ہے کہ مجھے ایرانی ہے کہ ٹین یون نے اپنی پاور کے ساتھ کم عمر میں سنت رینگ کا پل ماشٹر بن گیا تھا ہمارے پل برانچ میں سنت رینگ کے صرف 36 پل ماشٹر سے جس کی مدد سے ہمارے پل برانچ کو آکے بڑھنے میں مدد مل رہی ہے پر اب یہ لنگ کی ڈیت ہو گئی ہے تو آخر کار تم اتنے خوش کیسے ہو سکتے ہو تم اس طرح مسکرہ رہے ہو جیسے یہ بہت اچھی بات ہو ایڈر وین کہتے ہیں کہ مجھے معاف کر دینا میں یہ لنگ کی ڈیت سے خوش نہیں ہوں میں سیف ٹین یون کی پار دے کر خوش ہوں یہ لنگ کی ڈیت کا دکھ مجھے بھی ہے پر افسوس کی بات ہے کہ اب کچھ نہیں کر سکتے سوپنگ کے دی ہے کہ ٹین یون بہت ہی الگ اسٹوڈینٹ ہے اس نے سیپاس دنوں میں میری سوچ کو بدل دیا اور یہ لنگ کو مار ڈالا یہ سچ میں بہت ہی غلط بات ہے اس سے مجھے ٹین یون پر بہت ہی جالا گصہ آ رہا ہے ایڈر وین اپنے گھڑنوں پر بیٹھ جاتے ہیں اور سوپنگ سے پوچھتے ہیں کہ اگر ٹین یون کا تائن بے کار نہیں ہوا تو کیا میں اسے اپنا ڈائیٹ اسٹوڈینٹ بنا سکتا ہو سوپنگ پوچھتی ہے کیا آخر کار تم کہنا کیا چاہتے ہو ہم سب جانتے ہیں کہ ٹین یون کا تائن کسی بھی کام کا نہیں ہے اور ایک دم بے کار ہے تو تم یہ کیسے کہہ رہے ہو کہ اس کا تائن بے کار نہیں ہے ایلڈوین کہتے ہیں کہ آپ صحیح سمجھ رہی ہے کہ ٹین یون کا تائن بے کار نہیں ہے جب ٹین یون یہ لنگ سے فائٹ کر رہا تھا تو اس نے اپنے سوڈ ایرے کے اندر میٹل فورس کو کنٹرول کیا تھا یہ بات سنگا سوپنگ چونگ جاتی ہے وہ اور کہتی ہے کہ مجھے پورا یقین ہے کہ ٹین یون نے میٹل ایلیمنٹ سوڈ کی مدد سے ایرے کو ایکٹیٹ کیا ہوگا جس وجہ سے تمہیں ایسا لگا کہ وہ میٹل فورس کا یوز کر رہا ہے پر اصل میں ایسا کچھ نہیں ہے ایرے کو ایکٹیٹ کیا تھا اس نے اپنی پاور سے میٹل فورس کا یوز کیا تھا اور اسے کنٹرول کر رہا تھا میرے پورے آشد ہونے پر ہی میں آپ کے پاس آیا ہوں ٹین یون کے پاس سچ میں میٹل تائیون ہے میرا ماننا ہے کہ ٹین یون کا میٹل تائیون ایک ایسا تائیون ہے جسے ڈھونڈنے میں بہت زیادہ مشکل ہوتی ہے اسی لئے جب آپ نے ایڈ مینیجرز کے ساتھ مل کر ٹین یون کا تائیون چیک کیا تو آپ کو اس بارے میں پتا نہیں چلا سوبنگ میریجر شین سے پوچھتی ہے کہ جب تمہیں ٹین یون کا پتا تھا کہ اس کے پاس میٹل تائیون ہے تو آخر کار تم دونوں نے اس کے بارے میں کیوں نہیں بتایا میریجر شین کہتے ہیں کہ مجھے ٹین یون کے میٹل تائیون کے بارے میں نہیں پتا تھا اور مجھے لگتا ہے کہ ٹین یون کو بھی اپنے میٹل تائیون کے بارے میں ابھی پتا چلا ہے جس وجہ سے وہ ہمیں کچھ نہیں بتا پایا ایلڈ اوین کہتے ہیں کہ میں بس اتنا جانتا ہوں کہ تین یون کے پاس اپنے سے آئی لیول کے سٹوڈینٹ کے ساتھ فائٹ کرنے کی پاہر بہت ہی زیادہ اچھی ہے اور مجھے امید ہے کہ اس طرح وہ جلدی آگے بڑھ سکتا ہے ہمارے ہواںگ فو سیٹ کو بنے ہوئے پچاس جار سال سے بھی زیادہ ہو گیا ہے اور سیب تین لوگ ہی ہے جو اپنے سے آئی لیول کے سٹوڈینٹ کو آنا سکتے ہیں اگر ہم نے تین یون کو ابھی سے ڈائریکٹ سٹوڈینٹ بنا دیا تو مجھے بروسہ ہے کہ آسانی سے تین یون وہ لونگ لیشٹ میں پہنچ جائے گا جس کی وجہ سے باقی کے برانچ مینیجرز کے اوشھوڑ جائیں گے اور انہیں سمجھ میں آ جائے گا کہ آپ ایک بہت زیادہ اچھی مینیجر ہیں جس نے ٹیلینٹیڈ سٹوڈینٹس کا پہلے سے ہی بتا چل جاتا ہے یہ سب باتیں سن کر سوبنگ سوج میں ڈوب جاتی ہے وہ کہتی ہے کہ اگر تمہیں تین یون پر اتنا بروسہ ہے تو میں اسے ایک موقع دینے کے لئے تیار ہوں تین یون میڈی کا لفظ کا دیان رکھنا چھوڑ کر اپنے سویچل کلٹیویشن پر دیان دے سکتا ہے مگر اسے مینیجرز سٹوڈینٹ بن کر میڈیگر گارڈن میں ہی رہنا ہوگا اگر دو سال میں تین یون تائیون ریال میں کے نائند سٹیج پر پہنچ گیا تو میں اسے مینٹینس سٹاپ کی طرف سے نائند برانچ کمپیڈیشن میں حصہ لینے کا موقع دوں گی فیوچر میں چاہے کچھ بھی ہو جائے اور بھلے ہی میں یہاں کیوں نہ رہوں پر تین یون کو دو سالوں بعد وہ لونگ لیشٹ میں اپنی پوزیشن بنانے کا موقع جرور ملے گا مجھے امید ہے کہ کنگ شین کو جلدی گریٹ ایلڈر پوزیشن مل جائے گی یہ بات سن کر مینیجر شین چونک جاتے ہیں وہ پوچھتے ہیں کیا کرکار ایسا کیا ہو گیا جو آپ اپنے نہ ہونے کی باتیں کر رہی ہیں اور مجھے گریٹ ایلڈر کی پوزیشن کیوں ملے گی سوبنگ انہیں کچھ نہیں بتاتی اور کہتی ہے کہ تمہیں میری فکر کرنے کی جرور نہیں ہے میں ایک دم ٹھیک ہوں تم بس مجھے یہ بتاؤ کہ جن اسیچر لفظ کی امید جرور تھی وہ کسی ایلڈر کو ملی یا نہیں ایلڈر بین کہتے ہیں کہ افسوس کی بات ہے کہ ابھی تک کسی بھی ایلڈر کو اسیچر لفظ نہیں ملی یہ بات سن کر سوبنگ گورا جاتی ہے وہ سوچتی ہے کہ ہم مجھے بس سیکریٹ پیلے سیز والے ایلڈر پر بروسہ ہے اور امید ہے کہ انہیں فور اسیچر لفظ مل جائے گی یہ سوچ کر سوبنگ دونوں ایلڈر کو وہاں سے بھیج دیتی ہے ان کے جاتے لو انفورسمنٹ ڈیویزن کا ایلڈر کونگ مینگ وہاں جاتا ہے وہ سوبنگ کو اپنے بیٹے کیو چین کی ڈیٹ کے بارے میں بتا دیتا ہے سوبنگ پوستی ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ وہ کون ہے جس نے آپ کے بیٹے کو مارا کونگ مینگ کہتا ہے کہ میرے سٹوڈینٹ سٹریکنگ بیشتی کی مدد سے نائن برانچیز کے انٹرس کو چیک کر رہے ہیں پر ابھی تک ہمیں مرڈر کے بارے میں کچھ بھی پتا نہیں چلا میں بس آپ کو بتانے کے لیے آیا ہوں کہ اگر آپ کا کسی سٹوڈینٹ کے ایلڈر پر شک ہو تو مجھے اس کے بارے میں جرور بتانا کیونکہ میں اپنے بیٹے کے مرڈر کو اس طرح جندہ نہیں چھوڑ سکتا یہ کہ اگر کونگ مینگ وہاں سے چلا جاتا ہے پھر ہم میڈیکل کارڈن کا سین دیکھتے ہیں سارے مینٹیننس سٹوڈینٹس اس لیے چلوز کا دیان رکھتے ہوئے اپنا کام کر رہے تھے دانیو دوڑتے ہوئے وہاں آتا ہے وہ سب کو بتاتا ہے کہ سینئر بھردہ ٹین یون نے یہ لنگ کو مار دیا جس وجہ سے وہ پیل رینکنگ لسٹ میں پہنچ گئے ہیں یہ بات سنکر مینٹیننس سٹوڈینٹس خوش ہو جاتے ہیں اور ٹین یون کی تاریف کرنے لگتے ہیں پھر ہم پیل برانچ کے ایلڈر پینگ داؤ کی کیو کا سین دیکھتے ہیں پینگ ہے پینگ داؤ کا ڈائیکٹ سٹوڈینٹ تھا اس لیے ایلڈر پینگ داؤ سے اپنی کیو میں لے کر آ گئے تھے وہ کہتے ہیں کہ آج کے بعد سے تم پیل برانچ میں کوئی بھی پریشانی کھڑی نہیں کرو گے اور تمہیں ٹین یون سے بھی دور رہنا ہے پینگ ہے کہتا ہے کہ ٹین یون نے سب اسٹوڈینٹس کے سامنے مجھے مارا اور میری بیجتی کی کہ آپ اسے اتنی آسانی سے جانے دیں گے پینگ داؤ کہتے ہیں کہ تمہیں فکر کرنے کی جورت نہیں ہے ٹین یون نے تمہاری بیجتی کی تو میں اسے جندہ نہیں چھوڑوں گا کوئی ہے جو ٹین یون کو مار سکتا ہے پھر ہم ٹین یون کو دیکھتے ہیں وہ کلٹیشن ٹاور میں بیٹھ کر کلٹیشن کر رہا تھا جس سے اس کی ہانگ مینگ فلیم اپگریڈ ہو جاتی ہے وہ کہتا ہے کہ ہانگ مینگ فلیم سیکنڈ لیول پر پہنچ گئی ہے اور اب میں اس کی مدد سے سپریم رینک ویپن کو ایک جھٹکے میں ڈیشٹوئی کر سکتا ہوں فلیم کی ڈیشٹکشن پار میری فیزیکل بوڈی سے بھی زیادہ اسٹرونگ ہے میں ایک مہینے سے ٹاور کے اندر کلٹیشن کر رہا ہوں اور میرے پاس ریکٹیشن کرنے کے لیے پچیس دن بچے ہیں مجھے نہیں لگتا ہے کہ اس دوان جین کوئی بھی موقع چھوڑے گا اور خود میرے اوپر اٹے کر کے مجھے مارنے کوشش کرے گا پر میرے پاس بھی اسے مارنے کے لیے کچھ چیز ہے یہ کہ کر اپنے سٹوریج رنگ کے اندر سے ایک پلیٹ کو بہاں نکالتا ہے اسی کے ساتھ یہ اپیسوڈ یہی پر ختم ہو جاتا ہے گائز اگر آپ کو ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ چینل کو سبسکرائب ضرور کر لینا ملتے سے ہی نیشٹ ویڈیو میں تھیکس وروچی